پانچ منٹ تک مہنے سے پکا لیا ہے ماشاءاللہ دے سکتے ہیں ٹینڈو کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے یہ اچھی طرح پک چکے ہیں اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار ٹینڈے کا سالن ٹینڈے کا سالن بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سا ٹینڈے کا سالن کیسے بنایا جاتا ہے آدھا کلو میں نے ٹینڈے لیے ٹینڈے کا میں نے سلکہ اتار لیا ہے سلکہ اتار کے اسے میں نے اچھی طرح دو لیا ہے ٹینڈے کولو اس طرح کار لیں گے آپ اس طرح بھی کار سکتے ہیں یہ والے پیسوں میں بھی میں اسے لمبے پیسوں میں کاروں گے اسی طرح سب کے پیس کار لینے ہیں سب ٹینڈوں کے سب کے میں نے پیس کار لینے آدھی پیالی آئل ڈالیں گے آپ اس میں گیوی ڈال سکتے ہیں ایک بری کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں پیاز کو اتنا ہی برون کرنا ہے اسے فل برون نہیں کرنا تھوڑی سی جوین لیں گے جوین کو ہاتھ میں مسل کے ڈالیں گے جوین کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنے گا دو بری کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے پانچ سبز میٹ ڈالیں گے سبز میٹ کو میں نے دو دو بیسوں میں کٹ لیا ہے سبز میٹ اور ٹماٹر کو دو میٹ تک پکا لیں گے ٹماٹر اور میٹ کو میں نے دو میٹ تک پکا لیا ہے ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ایک چمچہ کٹا ہوا ادھرک ڈالیں گے ادھرک ڈال کے بھی ایک میٹ تک بھون لیں گے ادھرک ڈالیں گے ادھرک ڈالیں گے ادھرک ڈالیں گے نمک اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ادھرک ڈالیں گے ادھرک ڈالیں گے سب مسالوں کو ایک میٹ تک بھون لیں گے ایک میٹ تک میں نے مسالوں کو بھون لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر کے سے ایک میٹ تک پکا لیں گے اچھی طرح مکس کر کے میں نے ایک میٹ تک پکا لیا ہے پانی ڈال کے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اب اسے نیچے تو آر لیں گے آدھا گلاس پانی ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹینڈے ڈالیں گے دو چمچر کٹا ہوا لسن ڈالیں گے لسن کو میں نے مسالے کے ساتھ نہیں ڈالا دو چھٹکی نمک ڈالیں گے نمک میں نے مسالے میں ڈال لیا تھا اسے مکس کر لیں گے ٹینڈے اور لسن کو مکس کر لیا اچھی طرح اب اسے داس منٹ تک پکنے دیں گے ایسے ہی اوپر ڈککن بلکل بھی نہیں لگانا داس منٹ تک میں نے ٹینڈے اور لسن کو بائل کر لیا ہے ٹینڈے ہمارے بائل ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں پانی بھی خوچک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی رہ گے اس میں اب جو ہم نے مسالہ تیار کیا وہ ڈالیں گے مسالے کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے پانچ مٹتاک اسے پکنے دیں گے اوپر ڈککنے ہی لگانا پانچ مٹتاک میں نے اسے پکا لیا ہے ماشاءاللہ دے سکتے ہیں ٹینڈوں کا پانی بھی خوچک ہو چکا ہے یہ اچھی طرح پک چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں اب چلے کو بند کر دیں گے انہیں پلیٹ میں ڈالیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ٹینڈے کا سالر ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے ہماری ویڈیو اپساندر لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ موسیقی موسیقی شکریہ